موسیقی آئے گی سرکار کس کی ہے بڑا سنکٹ میاں دیکھئے اب بیٹھتا ہے اونٹ کس کروٹ میاں کچھ ضرورت زندگی کی کچھ اصولوں کے سوال چل رہی ہے ان دنوں خود سے میری کھٹ پٹ میاں بدحواسی کا یہ عالم کیوں ہے بتلاو زرا لوگ بھاگے جا رہے ہیں کس لیے سرپٹ میاں جن سے ہم امید کرتے ہیں سواریں گے اسے کر رہے ہیں ملک کو وہ لوگ ہی چوپٹ میاں نمسکار میں ہوں راجیو اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ اتر پردیش میں چناؤ سر پر ہے تاریخ کی گھوشنا نہیں ہوئی پر راجنیتک دلوں کی تیاریاں چرم پر ہیں کہیں جن سبھائے ہو رہی ہیں کہیں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں کہیں اپنے وکاس کاریوں کی فہرست تیار ہو رہی ہے تو کہیں دوسروں کی کھامیاں گنائی جا رہی ہیں چناؤ میں ایسی گہما گہمی لازمی ہے یوں بھی اتر پردیش کے چناؤ ان راجیوں کی اپیکچھا کچھ ادھک دلچسپ ہوتے ہیں کیونکہ اکثر یہاں کے سمی کرنوں سے دیش کا راجنیتک گنیت سمجھا جاتا ہے تو اس بار کیسا ہے اتر پردیش کا سیاسی حساب کتاب کس کے کھاتے میں جڑیں گے مدداتاؤں کے ووٹ اور کس کے ہاتھ لگے گی ستہ کی چاوی ایسے کچھ سوالوں پر چرچہ کے لیے آج ہمارے بیچ موجود ہیں دیش بندو کے روزن ایلیٹر بھادت شرما بھارت جی آپ کے ساتھ چرچہ کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اتر پردیش میں اب کسی بھی وقت چناؤں کی گھوشنا ہو سکتی ہے ایسے میں سبھی راجنیتک دل پورے زور شور سے تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں اس بار کے چناؤں میں ایک اور اکھلے شیادب کی ستہ داؤں پر لگی ہے تو دوسری اور مائیواتی کی سوشل انجینئرنگ کے لیے ایک بڑا راجنیتک امتحان ہے راحل گاندھی کا راجنیتک بھوش ان چناؤں کے پریناموں سے تیہ ہوگا تو ادھر نریندر موڈی کے لیے یا دلی اور بیہار کی ہار سے اُبڑنے کی چناؤتی ہے ان تمام راجنیتک دگجوں کے بھاگے کا فیصلہ اتر پردیش کا مدداتا کرے گا لیکن اس بار اس کی چپی سے سیاسی کھلاری بیچین ہے مدداتاؤں کا روجان یا تو کسی ایک دل کی اور سپشٹ دکھتا ہے یا پھر سمبھاویت گڑ بندن کی اور لیکن اتر پردیش میں ابھی کوئی تصویر سپشٹ نہیں دکھ رہی ہے کچھ سمیہ پہلے جب ستہ دھاری سمازوادی کنبے میں لڑائی چھڑی تو ایسا لگا کہ پریوار دو دھڑوں میں بٹ جائے گا اور اس کا اثر چناؤ پر پڑے گا لیکن اب پورا پریوار ایک جوٹ ہو کر ملائم سنگھ یادو کے نترتوں میں اکھیلیش یادو کو پھر سے مکھے منتری بنانے کے لیے بھیڑ گیا ہے ملائم سنگھ یادو اپنی چناؤی ریلیوں میں سپا سرکار کی اپلبدیاں گنا رہے ہیں اور کند سرکار کے فیصلوں کی جم کر آلوچنا کر رہے ہیں حال ہی میں بریلی کی ریلی میں انہوں نے نوٹ بندی اور کالے دھن پر موڈی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا موڈی صاحب نے کیا کہا تھا ہر سادھا پر ماں کو پندہ لاکھ دیں گے پندہ لاکھ دیں گے پڑھائی ساری کی ساری ہوں خردہ ہوں سنکار رہے گی نوکریاں ہر نوجوان کو رہیں گے اب سیتن نے لا رہے بتایا چین جو جمعی جب آئے بیٹا باپس لیں گے پاکستان نے کسویر کو دعا رکھا وہ باپس لیں گے اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اب آپ سنڈینا کبھی بیجے پی پہ بسوابت کرنا نمبر ایک پہ جھوٹ بولنے میں بیجے پی ہے اور دوسرے نمبر میں ہمیں ساتھ راج کیا نام کالے کے بہوی ایسی ہے تو سپہ سپریموں نے ستہ پر دوبارہ آنے کے لیے داؤں چلنے شروع کر دیئے ہیں بھارت جی کیا اکھیلے شیادو کے وکاس کاریوں کو جنتہ اپنے بوٹوں سے نمبر دے گی یا راج جمع کانون بیوستہ پر سپہ سرکار کی مائنس مارکنگ کرے گی اتر پردیش کی جہاں تک بات ہے سرکار کی اکھیلے شیادو اور پوری سماجوادی پارٹی کے دو الگ الگ پورشن ہے ایک ہے جہاں پر وکاس کی بات ہے دوسرا ہے کانون بیوستہ اکھیلے شیادو پورے طریقے سے جو فوکس کی ہیں وہ وکاس کاریوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں لوگوں کا اتر پردیش کے لوگ وکاس کاریوں کے لئے تو اکھیلے شیادو کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکھیلے اس نے کام کیا کانون بیوستہ کی جہاں تک بات ہے جس پہ پورا پورا بیپک شن کے اوپر آکرامک رہتا ہے وہ کانون بیوستہ کے لئے اکھیلے شیادو کو اتر پردیش کا مدداتا اتنا آدھک جمعیدار نہیں مانتا جتنا اس کے پریوار کے دوسرے لوگوں کو خاص کر چاچاؤں کو جمعیدار مانتے ہیں جو کانون بیوستہ ہے اس کو لے کر کئی لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ اکھیلے اس کو اگر انڈیپینڈنٹ دیا جائے یا اکھیلے اس جس طریقے سے لڑکے باہر نکل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ اپنے چاچاؤں سے لڑیں گے تو کانون بیوستہ کو بہتر کر پائیں گے یہ ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ہم اتر پردیش کانون بیوستہ کی اگر بات کریں تو اتر پردیش دلی سے لگا ہونے کی وجہ سے رہا اکھیلے اس جہاں مائیواتی کو ہاتھی کی راجنیتی کرنے پر گھیر رہے ہیں اور مہ بولی بوا کے سروکاروں پر پر پرشن اٹھا رہے ہیں تو وہیں مائیواتی بھی یہ جتلانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی ہیں کہ وہ راجنیتی میں اکھیلے اس سے سینئر ہیں اور وہ ان کے لیے ببوا ہیں امبیٹکر پنیتیتھی پر آئیوجت کارکرم میں انہوں نے کہا ہی کہ بچکانی باتیں ببوا ہی کرتے ہیں 6 دسمبر کی بابا ساتھ ڈاکٹر آمبیٹکر کی پنیتیتھی کی چھٹی کبھی رد کر دیتا ہے تو کبھی باہل کر دیتا ہے اس پرکار سے ان کے ایسے روئیے سے یہ بات تو اب یہاں جرور سو فیسیلی اس پر سو جاتی ہے کہ سپا سرکار کا مخیہ واسطم میں ہی بھبوا ہے بھارت جی ایسا مانا جاتا ہے کہ دلیت ووٹر تو مایعوتی کے ساتھ ہیں ہی لیکن اس بار مایعوتی دلیتوں کے علاوہ مسلمانوں کو بھی ساتھ لینا چاہتی ہیں اور ان کے سہیوگی ستیس مشرا سوڑن جوڑو ابھیان کے جریعے اچھے ہندووں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسلمان بسپا کے ساتھ آئیں گے یا ان کی پسند سپا یا کانگریس ہوگی پتر پردیس کے مسلمانوں کی جہاں تک بات ہے وہ اس بار مجھے لگتا ہے کہ اسے ووٹ دیں گے جو بی جے پی کو ہرائے گا سیدھے سیدھے سے اگر سماجبادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ میں ایک گڑ بندن ہوتا ہے جس طریقے کی کچھ چرچیں ملائم سنگھ نے سنکیت دیئے بیچ میں پرساند کشور جا کے ملائم سنگھ سے اکلیت یادہ ہوگی ابھی بیچ میں ایک ٹی وی چینل پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم لوگ ساتھ آتے ہیں تو ہم تین سو سو یادہ سیٹیں جیتیں گے کچھ اس پرکار کی چرچیں ابھی چل رہی ہیں حالانکہ کانگریس نے ابھی اس سے انکار کیا ہے لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو نشطی طور پر مسلمان ادھر جائے گا سپا اور کانگریس کی طرف لیکن ابھی ایک کچھ جو نئے جو پولٹیکل چینجے جو ہوئے ہیں پیچھے ایسا لگنے لگا تھا کہ بی جے پی تھوڑا سا کچھ چیزوں کو ٹھیک کر رہی تھی اور جو سمرڈ ووٹر ہے یا انٹی سپا جو ووٹر ہے وہ کچھ حصے میں بی جے پی کی طرف جانے لگا تھا سپا سے چھٹک کر لیکن ابھی جو پورا جو ایک نیا جو پولٹیکل سینیریو ہوا ہے خاص کر نوٹ بندی کے بعد جس طرح کے ماحول بن رہا ہے اس میں اس بات کی سمبھاؤنا لگ رہی ہے کہ جو انٹی سپا ووٹ ہے وہ چونکہ سپا کے برابری پہ اگر کوئی پارٹی کھڑی ہے تو وہ بسپا ہے تو اس حیثتی میں وہ بسپا کے پاس وہ ووٹ جا سکتا ہے اور اگر یہ شیفٹنگ ہوتی ہے تو پھر مسلمانوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ دلیت اور سمرن اکھٹا ہو رہا ہے تو پھر مسلمان اس حیثتی میں بی ایس پی کے ساتھ جائے گا اور یہ پھر مہیابتی کے لیے کافی سکاراتمک اور کافی پوزیٹیو یہ چیز رہے گی بھارت جی کانگریس کے لیے اس بار اتر پردیش کیا سندیش لے کر آئے گا کیا سپا کے ساتھ گھر جو اور سمبھاؤ ہے یا راحل گاندھی کو اکیلے ہی اپنا دمخم دکھانا پڑے گا ان کی کسان یاترہ بھی خاص اصر نہیں ڈال پائی اور کیا پریانکہ یا پرشاند کشور سے کوئی چمتکار سمبھاؤ ہوگا اصل میں راجیب جی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس اپنا جنادھار اتر پردیش میں بلکل ختم کر چکی ہے راحل گاندھی جو کوشش کر رہے ہیں وہ جنادھار کو کھڑا کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اس سے ایک ہم بھلے یا بھی شروعات میں دیکھیں کہ کسان یاترہ ان کی فلوف رہی لیکن کشان یاترہ نے کانگریس کو چرچہ میں لے کر آئی یہ ایک سفلتہ ہے اور کسی بھی راجنیتک دل کے لیے شروعاتی دور میں سفلتہ یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ چرچہ میں آ جائے جو بلکل ہی چرچہ سے باہر تھی جس کو ہم مطر پردیش کے اگر پولٹیکل سینیریو کی بات کریں تو سپاو بسپا دو مکھی بپکشی دل ہیں اس لیے ایک ستہ میں ہے دوسری بپکش میں اس لیے اس کی بات ہوتی ہے کانگریس بی جے پی کیندر میں سرکار میں بیٹھی ہے تیتر سیٹ ہے جیت کے بیٹھی ہے اس لیے اس کی بھاشپا کی بات کرتے ہیں کانگریس اس میں کہیں بھی نہیں ہے کانگریس لے دے کے کیول رائے بریلی اور امیٹھی کے آسپاس ہی سمٹی ہوئی ہے اگر راحل گاندی نے کوشش کر کے اگر پدیاء ان کی جو یاترہ بھاشپا کے لیے اتر پردیش بورڈ کے امتیحان کی طرح ہے ڈلی بیہار کے پری بورڈ کے نتیجے تو اچھے نہیں آئے لیکن اتر پردیش کا مجاز کچھ الہدہ ہے یہاں کی راجنیتی میں دھرم اور جاتی کے پتے جم کر استعمال کیے جاتے ہیں ایودھہ یہاں ہے اور رام مندیر کا مددہ بھی سرجیکل سٹرائک اور نوٹ بندی کا پرچار آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اصل میں اتر پردیش میں سامپردائی گھٹنا ہے بند ہو ہی نہیں ہے سامپردائی گھٹنا ہے ہائی لائٹ نہیں ہو پا رہی ہے چھوٹ پٹ چھوٹ پٹ اس طرح پر بہت چھوٹی چھوٹی سی گھٹناوں کو لے کر تمام سارے تناو قصبوں میں دیہاتوں میں سے لے کے شہروں تک پیدا کیے جا رہے ہیں یہ ہم لگاتا چھوٹی چھوٹی خبریں تو آ رہی ہیں لیکن ابھی اصل میں ایک ہوتا ہی ہے کہ جب مجفر نگر ہو جائے یا کیرانہ ٹائپ کچھ ہو جائے تو وہ نیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جاتا اور وہ ہم کو پھر سمجھ میں آنے لگتا ہے یا اس کے اوپر پورے دیش کا اٹینشن چلا جاتا ہے لیکن چھوٹے لیویل پر میں نے بھی دیکھا پیچھے گوالی آگرہ کے اندر بہت ایک چھوٹی سی گھٹنا کے اوپر تناہ ہو گیا اور اس پورے علاقے میں کرفیو لگ گیا تو یہ جو چیز ہے یہ اتر پردیش کے اندر لگاتا چل رہی ہے کیونکہ بی جے پی کا اصلی جو بیس ہے پی جے پی اس چیز کو ابھی تک چھوڑ نہیں پا رہی ہے دوسری چیز جہاں تک اتر پردیش کی بات ہے اتر پردیش سماجبادی پارٹی سے زیادہ بھاچپا کے لیے زیادہ بڑا بڑا پرکشہ اس لیے ہے کیونکہ بھاچپا نے وہاں پہ تیہتر سیٹے جیتی اپنا پرفومنس بنائے رکھنے کے لیے اور آگے راجنیتی میں امید شاہ اور موڈی جی کی جوڑی اسی طریقے سے بیٹنگ کرتی رہے بینا بھاچپا کے نیتاؤں سے پوچھے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اتر پردیش کا چناؤ جیتے ہیں اتر پردیش کا سیاسی سنگرام کٹھن ہے جاتی دھرم اور چھتر کی بھاوک راجنیتی سے پردیش کا یوں ہی بہت نقصان ہو چکا ہے اب بھی راجنیتی دل جنتہ کے سامنے ٹھوس ایجنڈے رکھنے کی جگہ انہیں بھاوناوں میں اُلجھانے کا کام کر ہی رہے ہیں ایسے میں مدداتا کے سامنے یہ بڑی چنوٹی ہے کہ وہ پردیش کو صحیح سرکار چن کر دے دیکھنا ہے کہ اتر پردیش کی جنتہ اس پرکشہ میں کتنی سفل ہوتی ہے ایک ہونے نہیں دیتی ہے سیاست لیکن ہم بھی دیوار پہ دیوار اٹھائے ہوئے ہیں بس یہی ضرم ہمارا ہے کہ ہم بھی عالم اپنی آنکھوں پہ ہنسی خواب سجائے ہوئے ہیں جی بھارت جی آپ کو بہت بہت دھنیواد کی آپ نے چرچہ کیلئے وقت نکالا آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے ڈی وی لائیب نمسکار ملیں گے